بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکی کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں اور بہت ہی اہم مسائل ہیں ان کا سمجھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے نہیں بتایا جاتا ہے یہ عام حالات میں عام جگہوں پر اور یہ مسائل آپ سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی ہی مبارک بات ہے خاص طرح پہ شریع مسائل سمجھنا سیکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح ایسے کرے اور ایک مسئلہ سمجھ لے اس کو ایک سو رکت نماز کا ثواب ہے اور جو پورا باب سمجھ لے تو اس کو ایک ہزار نفل کا ثواب ہے تو آخر کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اتنا زور دیا تو شریعت کو سمجھنا اللہ جزائے خیدے ہمارے ناکابرین کو کہ جنہوں نے اس کو بہت ہی آسان کر کے آسان انداز میں ہمیں سمجھا دیا سکھا دیا تو یہاں سے حدث اکبر کا بیان ہو رہا ہے حدث اکبر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدث اکبر وہ حدث ہوتی ہے جس میں غسل واجب ہے تو یہاں مسئلہ نبس سنتیس ہے جس پر غسل فرض ہو اس کے لئے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے البتہ اگر کوئی اس سے ضرورت ہو تو جائز ہے مثلا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور اس کے نکلنے کا سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور نہ اس جگہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ رہ سکتا ہو تو اس کے لئے تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے یہ کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کونہ یا حوز اور اس کے سوا کہیں پانی نہ ہو تو اس مسجد میں تیمم کر کے جانا جائز ہے یہ بنیادی چیز ہے جو خواتین حیض و نفاس میں ہوتی ہیں ان کو توافع زیارت کرنا ہوتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے وہ ایسے نہیں بتایا جاتا عیدگاہ مدرسے و خانقاہ وغیرہ جانا جائز ہے مسجد تو نہیں جا سکتے لیکن عیدگاہ جا سکتے ہیں مدرسہ جا سکتے ہیں خانقاہ جا سکتے ہیں یعنی مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں حیض و نفاس کے حالت میں جیمہ کرنا حرام ہے عورت کی ناف اور زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی ناف سے گھٹنے تک استمتاع درست نہیں ہے حیض و نفاس کے حالت میں عورت کا بوسہ لینا چھوٹا پانی وغیرہ پینا اس سے لپٹ کا سونا اس کی ناف اور ناف کے اوپر زانوں کے نیچے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگر سے کپڑا درمیان میں نہ ہو ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ ہے اس کی وجہ سے عورت سے علیدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاص سے بچنا یہ مگروح ہے بات واضح ہے کوئی مزید اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جس پر نہانا واجب ہے غسل واجب ہے اگر وہ نہانے سے پہلے کھانا پینا چاہے تو اپنے ہاتھ مو دھولے اور پھلی کر کے کھائے پیئے اور اگر بغیر ہاتھ مو دھوے کھا پی لے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے جس پر غسل فرض ہے اس کے لئے قرآن مجید کا چھونا پڑنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا کلمہ پڑنا دروشیر پڑنا جائز ہے تفسیر کی کتابوں کو جنابت کی حالت میں اور بغیر وضوع کے چھونا مکروح ہے اور ترجمے والے قرآن کو چھونا حرام ہے ٹھیک ہے یہ بات واضح رہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ہیں بہت ہیں کسی پر غسل فرض گوا اور پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مرد کے سامنے برانا ہو کے نہانا واجب ہے اسی طرح عورتوں کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے عورتوں کو عورتوں کے سامنے عورتوں کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے بلکہ یہاں پر تیمون کرے گا دور پر پیش نہیں آتا لیکن اس کا حل شریعت میں پہلے سے ہمیں دیا ہوتا غبارک کے ساتھ جیما کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا یعنی جو کانڈوم وغیرہ استعمال کرتے ہیں اسی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا یہ تحارت کے بیان کی چیزیں مکمل ہو گئیں اب آگے دیکھئے جو پانی کا بیان بہت سے لوگ وسوسوں کے مریض دھتے ہیں اور اس کے حوالے سے شدید پریشان ہوتے ہیں تو ان کو ترہ ترہ کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں شریعت میں اس کی جڑ ہی کاٹی ہے اور جب انسان اس کو سمجھتا ہے تو بات واضح ہوتی ہے کہ اچھا اچھا یہ بات تھی جس پانی سے تحارت جائز ہے اس کا بیان آسمان سے برسے ہوئے پانی ندی نالے چشمے کونے طلاب دریاؤں کے پانی سے وضوح غسل کرنا درست ہے چاہے میٹھا ہو یا کھا رہا ہو جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑھ گئی اور پانی کا رنگ مزا اور بو میں کچھ فرق آ گیا لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی نہ پانی کے پتلے ہونے میں کوئی فرق آیا جسے بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوئی ہو یا پانی میں زافران پڑ گیا ہو اس کا بہت ہی خفیف سا رنگ آ گیا ہو یا سابون پڑ گیا ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز پڑ گئی ہو تو اس صورت میں غسل اس صورت میں وضوح غسل دونوں درست ہے چھیک ہے یعنی ہلکا سا سابون کا کلر آ گیا ہلکا سا زافران کا کلر آ گیا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں جنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملا جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس سے وضوح کرے صرف اس وہم پر وضوح نہ چھوڑے کہ شاید یہ نجیس ہو کسی جانور نے مو مارا ہو اگر اس کے ہوتے ہوئے تعمم کرے گا تو تعمم نہیں ہوگا ایک عوض جنگل میں ملا تو ایک صاحب اس کے بارے میں بتانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کبھی ہمیں اس کے حوالے سے مت بتائیے ہم اس سے وضوح کر کے نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ مسئلہ وہی سے مستفاد ہے کسی کوئے وغیرہ میں ترخت کے پتے گر پڑے اور پانی میں پتوں کی بو آنے لگی ٹھیک ہے پتوں کی بدبو اور رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو ابھی اس صورت میں بھی وضوح درست ہے جب تک پانی اسی طرح پتلا باقی رہے گاڑا نہ ہو جائے اگر پانی گاڑا ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو رہا ہے سو ان پول جاتے ہیں اور وہاں پہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی نے کوئی گندگی کی ہوئی کسی بچے نے پشاب کر دیا تو کیا ہوگا آپ دیکھیں بھئی میں عام نہیں جاتے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی لوگ جاتے ہیں تو اس کی حوالے سے بتا رہا ہوں اور اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج اور مزائقہ نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی غیر اولا بات نہیں ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ اپنے کپڑے پورے رکھنے چاہیے خواتین کا تو خواتین کے سامنے ہونا چاہیے مردل کے سامنے نہیں ہونا چاہیے بڑا ہوز جو دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چھوڑا ہو اور اتنا گہرہ ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے اتنا بڑا ہوز ہو تو یہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے ایسے ہوز کو دہ در دہ کہتے ہیں ٹین بی ٹین ٹین دس بی دس کا ہوز کہتے ہیں یعنی دہ در دہ ایک اسطلاح ہے دہ در دہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی اس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے اس ہوز میں پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس ہوز یہ ہوز ہے اور ہوز میں یہ پانی اتنا کسرت سے ہوتا ہے کہ اس میں نجاست جو ہے وہ اتنی گھل جاتی ہے کہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی یعنی جیسے پہتا ہو یہ پانی پہ رہا ہے دریا سے پانی آ رہا ہے اور پہ رہا ہے تو اگر کسی نے یہاں پر خدا نہ خاصہ پہ شاپ کر دیا ٹین ہے تو اب بھئی یہ جو ناپاکی ہے زیادہ پتہ یہ آگے چلی جائے گی یہ ناپاکی ختم ہو جائے گی دس ہاتھ کا فیٹ میں کیا ہوگا دس ہاتھ کا فیٹ میں کیا ہوگا کیا مطلب ہے دید ارتے دس پہ دس دس فٹ کوئی ہو تھا دس فٹ ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہلے زمانے میں ہاتھ سی فٹ کونا پا جاتا تھا آج کل اس کو فٹ بولا جاتا ہے لیکن ہے تو وہی دس پہ دس کا تو یہ ناپاکی اب تو بہتا ہوا پانی میں اگر کوئی ناپاکی ہو جائے تو اس میں کوئی بندہ ہو جو کا سکتا ہے جیسے سمندر کے اندر ناپاکی گرتی ہے لیکن سمندر کا پانی پاک ہے سمندر کا پانی پاک ہے کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے تو ایسے ہی دہ دردہ کا جو ہوز ہوتا ہے پول ہوتا ہے اس کے اندر بھی یعنی دس بھئی دس فٹ اور گہرائی میں اتنا کہ اگر اس سے ہاتھ سے پانی بھرا جائے تو نیچے جو اگر مٹی ہے تو وہ مٹی اڑے نہیں وہ مٹی اٹھے نہیں یعنی اٹلیس ایک فٹ گہرہ لازمی ہونا چاہیے تو یعنی اتنا گہرہ ہونا چاہیے کہ مٹی نہ اٹھے تو ایک فٹ میں عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پول اتنا گہرہ ہو تو اس کے اندر اگر پانی کھڑا ہوا ہے تو لا يحمل النجاست وہ نجاست کو کو گلا دیتا ہے یعنی نجاست کے وجود کو ختم کر دیتا ہے تو یہ جیسے جاری پانی نجاست کی وجود کو ختم کر دیتا ہے اشی طرح کے سے دہ دردہ پانی بھی نجاست کی وجود کو ختم کر دیتا ہے اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑھنے کے بعد دکھائی نہیں دیتی سبشاپ خون شراب وغیرہ کے تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے جدر سے چاہے وضو کرے اگر ایسی نجازت پڑھے جو دکھائی دیتی ہے جس سے مردہ جانور تو جس طرف پڑھا ہو اس کی طرف سے وضو نہ کرے اس کے سوا جس طرف چاہے کر لے البتہ غیر اتنے بڑے غوز میں اتنی نجازت پڑھ جائے کہ پانی کا رنگ مزہ بدل جائے یا بدکو آنے لگے تو وہ نجیس ہو جائے گا بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے اس کو سمجھے گا دیکھیں جی اگر بیس ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا ٹھیک ہے یعنی وہ تو ٹین بے ٹین کا تھا اگر بیس ہاتھ یعنی بیس فٹ لمبا اور پانچ فٹ چوڑا یا پچیس فٹ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہوز ہو تو وہ بھی دے دردے کی طرح ہے یعنی دے دردے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا کل رقبہ کہ سو زرہ بن جاتا ہو سو زرہ یعنی دو سو پچیس فٹ بن جاتا ہو تو یہ اس کا خلاصہ ہے گول ہوز کا قطر اس حساب سے لکھا ہوا ہے کہ پانچ ہشہ سولہ اشاریہ چودہ اور پانچ ہشاریہ چودہ میٹر ہو نہیں سولہ اشاریہ نو تین اور پانچ اشاریہ ایک چھے ٹھیک ہے یعنی اتنا ہو تو خوز دے دردے ہوگا گہرائی کا اس میں اعتباہ نہیں ہوتا تو برحال یہ کچھ زاویے ہیں جو آپ کو گننے نہیں اس کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں اس کی تفصیل یہ قطر کیا ہوتا ہے اور حجم کیا ہوتا ہے مستطیل کیا ہوتا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں دے دردے خوز میں جہاں پر مستامل پانی گرہ ہے اگر وہیں سے پانی اٹھا لے گا تو تب بھی جائز ہے یعنی وضو کرتے وقت پانی اندر گر رہا ہے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا ابتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا لیکن چونکہ چھوٹے بچے کا کچھ عدوار نہیں اس لئے جب تک کوئی اور پانی ملے اس ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو کرنا وضو نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا اس نے سنجھا نہ کیا اس نے ایسی گندگی کو تو بہتر یہ ہے کہ جس پانی کو اس نے ہاتھ لگایا اس پانی سے بچے کافر یا بچہ کافر کا بچہ نہیں میں غلط پڑ گیا کافر یا بچہ تو بہتر ہے بچوں کو جیسے واش روم میں والٹی رکھی ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے منہ کیا جائے البتہ بیسن سے وضو کرتے تو پھر تو کوئی مزارکہ نہیں جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں پہتا ہوا کھون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا جیسے مچھر مکھی پھر پچھو شہد کی مکھی وغیرہ اس کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جس کی پیدائش پانی کی ہو اور پانی میں ہی رہتا ہو اس کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا یسے مچھلی میڈک کچھوہ کیکڑا وغیرہ اور اگر پانی کے سوا کوئی اور چیز پانی میں مر جائے اگر پانی کے سوا کوئی اور چیز پانی میں مر جائے یعنی پانی کے جانور کے سوا جیسے سرکا شیرہ دودھ وغیرہ تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا خوشکی اور پانی دونوں کے منڈک کا ایک ہی حکم ہے یعنی دونوں کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا لیکن اگر خوشکی کے کسی منڈک میں خون ہوتا ہو تو اس کے مرنے سے پانی وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں آواز نہیں آرہی میرے پاس تو ذرا بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ آواز نہ آئے آپ کو دیکھ لیجئے بائک کو دیکھ لیجئے ہیڈ فون کو دیکھ لیجئے شاید اس میں پرابلم کو بکیہ سب کو آواز آرہی ہے مجھے بتائیے کسی کا بھی جواب نہیں آرہا تو میں اس سے کیا سمجھوں گا جواب تو آگئے ہیں چار پانچ لوگوں کے جواب آگئے ہیں کہ وہ سب کو آواز آرہی ہیں دیکھیں جی اصل میں یہ پہلے ان مسائل کی ضرورت ہوا کرتی تھی اب تو ان مسائل کی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن مسائل پتا ہونے ضروری ہیں دریائی منڈک کی پہچان یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کے بیچ میں جھلی لگی ہوتی ہے اچھکی کے منڈک کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں یہ اس کی ایک واضح پہچان ہے جو چیز پانی میں رہتی ہو لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہ ہو اس کے مر جانے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے جیسے پتخ پرغاوی ہے اس طرح باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو پی ناپاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی منڈک کچھوہ وغیرہ اگر پانی میں مر کر بلکل گل جائے اور ریزہ ریزہ ہو کر پانی خیر میرا انٹرنیٹ پروپلم کر رہا ہے اس وجہ سے جو پانی گھاس تنکے پتے وغیرہ کو بہا کر لے جائے وہ پانی جاری پانی ہے چاہے اس کی رفتار کتنی ہی سوست و راستہ کیوں نہ ہو ایسا پانی نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بو مزے میں فرق نہ آئے ٹھیک ہے یہ جاری پانی کا معاملہ آگیا ہے غیر متحر پانی اور اس کی حکامات یہ انشاءاللہ اندھا پڑیں گے نیٹ پروپلم کر رہے ہیں میرے پاس میں نے ایک دور نیٹ والے سے بات کیے کہ یہاں پر نیٹ والے ہوتا ہی نہیں ہیں اس لئے مجبوری ہے اسی کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا پہلے میں بس ایک ڈیوائس ہوا کرتی تھی ذریبتہ اب یہ دوسرا ہم نے نیٹ کیا ہے تو ڈیوائس کلس اسلام نے زمانے سے ختم کیا ہے میں بات کر رہا ہوں مستقل بنیادوں کا کہ نیٹ کا یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو پاکستان میں برحال یہ مسائل ہیں اسے ان کو سہنا پڑے گا صل اللہ علیہ وسلم